now fasting two days کون سے دو ایام ہیں جن کے جن کا انسان روزہ رکھے تو تین سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں yes you heard me right تین سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اگر ہم دو دن کا روزہ رکھیں حدیث میں کیا آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پچھلے سال کے اور اگلے آنے والے سالے تمام گناہ ماف کر دیتے ہیں کچھ علماء نے کہا کہ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے لیکن still تمام گناہ ماف ہونے کی بات ہو رہی ہے اور یوم عاشورہ جو کہ محرم میں ہے دسی محرم جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے پچھلے ایک سالے گناہ ماف کر دیتے ہیں تو میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں اگر ابھی 1441 چل رہا ہے تو جو شخص عرافہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1440 کے گناہ اور 1442 کے گناہ ماف ہو جائیں گے اور جو شخص اب بلکل اگلے محرم کے محرم یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا with 9th as well تو اس کے 1441 کے بھی گناہ ماف ہو جائیں گے تو 1440 1441 and 1442 تین سال کے سغیرہ گناہ اللہ تعالی ماف کر دیتے ہیں and how amazing is that اللہ تعالی بہانے دے رہے ہیں ہم لوگوں کو اپنے گناہ ماف کروانے کیلئے لیکن ہمیں سے ہے کوئی جو آگے بڑھ کے ان opportunity سے grab کر لے اور اپنے رب کو واقعی میں راضی کر لے یوم العرافہ کیوں اتنا important ہے اللہ تعالی یوم العرافہ کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ بروج میں وَشَاہِدِيُنْ وَمَشْحُود and by the witnessing day and the witness day تو جو witness day ہے نا یوم العرافہ یا مشہود یہ یوم العرافہ کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ شاہد فرائیڈے کا دن ہے وہ مشہود یہ کون سا دن ہے یوم العرافہ کا دن ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس دن جہنم سے اتنے زیادہ لوگ آزاد کرتے ہیں کہ کسی اور دن جہنم سے لوگ آزاد نہیں کرتے ہیں He frees many people from the fire اور اللہ تعالی قریب آتے ہیں اور اپنی pride expresses اور پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ میرے بندے کیا چاہتے ہیں کچھ اور روایت میں بھی آتا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں یہ جو مٹی سے آلودہ ہوئے بندے ہیں آجزی اور ان کے سارے کی نشانی ہیں ان کی یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے اور اللہ تعالی ان پر فخر کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بہترین دعا ہے جو میں اور پچھلے تمام انبیاء آرافہ کے دن مانگا کرتے تھے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو لہو الملک و لہو الحمد و ہوا علاکو لی شہن قدید تو اس تو کسرت سے انشاءاللہ پڑھیں جو لوگ بیمار ہو چکے ہیں یا جو لوگ پرمنٹلی عل ہیں یا جو خواتین آرافہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں because of their days اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ ان کو بھی اس چیز کا عجر دیں گے because ان کی intention تھی اگر وہ صحت مند ہوتے یا اگر وہ ان کے حالات ٹھیک ہوتے تو وہ روزہ رکھتے اور انشاءاللہ حدیث میں کہا آتا ہے جو شخص کوئی بھی عمل کر رہے consistency کے ساتھ اور اگر کسی وجہ سے اس سے عمل وہ چھوٹ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کا بہترین اس کو عجر دیتے ہیں سبحانہ وتعالی اس کو عجر دیتے ہیں